بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر یہ علی مدد اب ہم اپنے اس سیشن کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ جو ہمارے طریقے سے یعنی کہ ہمارے باطین سے جس کا تعلق ہے نہ کہ ظاہر سے ہم اسی فرمان سے اس کا آگاز کرتے ہیں جہاں پر مولا ہمیں قرآن کے معنی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمان فرماتے ہیں پلیز رسائدی علی صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد I have told you on many an occasion how important it is that if you learn parts of the قرآن you should understand their meaning it is important that if you recite or know parts of the قرآن you should be able to explain their meaning do not forget that our branch of Islam is an esoteric branch of Islam esoteric means that what is written is there but its meaning is not there to everyone it is there to those who are part of our jamaat and it is important therefore that if you learn parts of the قرآن you should be able to explain the esoteric meaning of those parts اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سور قدر کے الفاظوں پر گور کر کے اس کے باطن میں اترنے کی کوشش کریں گے I'd like you to pay attention to this screen کیونکہ اگر ہمارے پاس قرآن کا صحیح translation ہی نہیں ہے اور ہم اس کے لئے کوئی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کے باطن کو سمجھنا ہمارے لئے تقریباً تقریباً ناممکن ہو جائیں گا تو ناچیز نہیں آپ پر دو چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ کو ایرپک سامنے رکھ کر دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ترجمہ جو ہمارے لئے ان لوگوں نے کیا ہے جن کے پاس حاضر امام کا نور اور اس کا فرمان اور اس کی سمجھ اور باطن موجود نہیں ہے وہ کس طرح سے translation کرتے ہیں اور حقیقی معنوں میں اس کے کیا معنے بنتے ہیں اس مولا سامنے what is its return is for all but باطن is for our جماعت only the very first ayat indeed we send the quran down during the night of decree that is an incorrect translation if if آپ اگر آپ اوپر دیکھیں گے انا انزلنا ہو فی لیلت القدر we have revealed یہ جو نزول کا word ہے اوپر انزلنا revealed in the night یہ جو فی کا word ہے یہ in the night not during the night کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ during the night کہ رات کے کسی وقت میں یہ ہوا ہے نہیں یہ رات میں نازل ہوا ہے i hope i'm making my point very clear یہ رات میں نازل ہوا ہے جو لیلس قدر ہے جو ایک night of قدر ہے آپ نے دوسری چیز نوٹ کی کہ یہاں پر نا چیز نے night of قدر لکھا ہے night of degree نہیں لکھا ہے اور آپ دیکھیں گے آگے چل کے کہ اس کے کیا معنی بنتا ہے اور آپ کو known and pronoun کے بارے میں جب پتا چلیں گا تو آپ کہیں گے کہ یہی translation درست ہے we have revealed thee in the night of night of قدر ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمائیا so top translation is not correct the bottom one is the correct translation وما ادرکا یہ word جو ادرکا کا ہے وہ سمجھ کے لئے understanding کے لئے آتا ہے نو کے لئے نہیں آتا ہے تو incorrect translation جو ہم نے ابھی ابھی پڑھا and what can make you know what is the night of decree the correct translation is and how would you understand کیونکہ یہا پر word word جو تھا ادرکا یہ understanding کے لئے آتا ہے Urdu میں اس کو ادراک کہتے ہیں the higher understanding ادراک higher understanding so we have to look at the Arabic part to even understand کیونکہ کیونکہ translation correct ہے and how would you understand what the night of qadr is so آپ نے دوبارہ دیکھا یہاں پر night of qadr qadr joh pronoun ہے نہ کہ simple noun ہے جس کو change کر decree کر دیں is اس کے example آپ دیکھ لیں کہ اگر میں ریمان بھائی کو خالی بھولو بھائی جان تو یہ بھائی جتنے بھی اس line کے اوپر میرے بھائی ہے سب کے لئے درست ہوگا لیکن جب میں کہتا ریمان بھائی تو ایک کے لئے pronoun کے ساتھ میں اس کو بلاتا ہوں اسی not a generic میرے خیال میں آپ اس بات کو سمجھ گئے اور ابھی ہم اس کے باطین کی طرف بھی آ رہے ہیں پہلے اچھی طرح سے اس کے translation کو سیکھ لیں اس کے بعد تیسری آیت کے اندر جو translation انہوں نے کیا ہے وہ ہے the night of decree is better than a thousand months اس کے اندر صرف نا چیز نے یہاں پر night of color کیونکہ یہ pronoun تھا باقی اس تمام چیزیں صحیح تھی better کے لیے نا چیز نے break it کے اندر more beneficial break it کے اندر ہمار ہی سمجھ کے لیے یہ کس طرح سے بہتر ہے یہ benefit کے لیے سے بہتر ہے more beneficial than thousand months اور ہم thousand months کی ابھی تعویل کو سمجھیں گے انشاء اللہ اس کے باتین کے اندر اتر سے ہوئے اچھا یہاں پر ہم آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کس طرح سے translation کے اندر اس کے ہاتھ پاؤں توڑے گئے تھے انہوں نے translate کیا the angels and the spirit descend therein by permission of their lord for every matter اب یہ matter کو سہی ہم آگاس کر دیں آپ Arabic میں دیکھ رہے ہیں word ہے Amar Amar word کا translation matter نہیں بنتا ہے کہیں پر بھی کسی بھی طریقے سے matter نہیں بنتا ہے وہ تو اب آئیں correct translation پر the angels and the soul descents یہاں پر descents کا word ہے وہ میں نے رہنے دیا ہے یہ تنزیل کے الفاظ سے آیا ہے جس کا مللہ ہوتا ہے اتر نام یہاں پر ملائکتو و ال روح ملائکتو ال روح یہاں پر جو یہ ناچیز نے souls لکھا ہے وہ سمجھانے کے لئے ہے اس کا صحیح translation ہوتا ہے the soul ایک روح آپ اربی کو دے سکتے ہیں اوپر کہ جب ملائکہ کا وڑھ آیا تو پرورلر کے اندر تھا جب روح کا وڑھ آیا تو اروا نہیں آیا اروا کا مطلب ہوتا ہے روح اور الرو کا مطلب ہوتا ہے the soul one single soul اروا کا مطلب ہوتا ہے souls الرو کا مطلب ہوتا ہے ایک soul لیکن چونکہ اس کا آگے ال لگا ہوا ہے تو وہ particular soul کی بات ہو گئی the soul ال اروا الرو فیہ یہاں پر جو یہ descent کا وڑھ ہے کیونکہ اگر آپ کو connect کرنا ہے تو یہ incorrect translation کے باوجود اس کو یہاں پر جوڑنے کے لئے رکھا گیا اس کا صحیح translation ہونا فیہ کا مطلب ہے اس میں ان دی ان دی ناد اترا لیکن چونکہ اوپر نزول کا وڑ سا شروع کے اندر یہاں پر اس الفاظ کو پراپرلی رکھنے کے لئے سنت کے لئے رکھا گیا اور اس کے آگے لکھا گیا دیر ان اس کے اندر یہ جو دیر ان کا وڑ ہے یہ دیر ان کا وڑ جو یہ فیہ سے آیا ہے اس کے اندر تو نزول کا وڑ جو شروع میں تھا تنزیل کا وڑ اور جو فیہ کا وڑ ہے وہ یہاں پر انگلیش کے ٹرانسلیشن کو جوڑنے کے لئے آگے اور درمیان میں سے لے کر درمیان میں رکھا گیا ایک سنٹنس کو بنانے کے لئے بائی دی ازن اور آپ نے دیکھا کہ ناچیز نے یہاں پر اس کو پرمیشن نہیں لکھا ازن لکھا جو پر لکھا با ازن کیونکہ ازن ایک پٹیکولر ٹرم ہے اسلام کے اندر اور ہمارے طریقے کے اندر ایک پٹیکولر ٹرم ہے it's not a generic ٹرم a common term but a particular term and this only is with the imam in our طریقہ as the meaning of this is for our jamaat only and آخر میں آپ دیکھیں کہ لکھا گیا of the lord with the amr the amr کیونکہ یہاں پر ایک particular amr حکم اور amr منکم کون ہوتا ہے amr کا مالک کون ہوتا ہے یہ particular term ہے یہاں پر کہیں پر بھی every matter نہیں ہے کیونکہ جو لوگ امام کے اندر اور ظاہر حضر وہ موجود امام اور اس کے amr کے اوپر believe ہی نہیں کرتے ہیں اس کو کوئی reason نہیں ہے کہ وہ translate کرے amr کا کیوں کہ they don't have a living amr اب بس ان کے پاس کچھ چیزیں بچ گئی ہے اور یہ اس کا درست translation ضروری ہے تاکہ ہم اس کے باطین کو سمجھ سکے امام کا ایک فرمان نا چیز کو یاد آتا ہے کہ ہمیشہ اپنے دین کی تعلیم اپنے دین کے عالم سے لینی چاہیے کیونکہ باہر کے عالم جو ہوگے وہ اپنے بلیو کے حساب سے اس کا ترجمہ بھی کریں گے اور اس کی تعلیم بھی دیں گے آخری آیت پر ہم آ جاتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے نا چیز نے اس کے translation درست کیا ہے انہوں نے لکھا ہے peace it is until the emergence of the dawn یہاں پر salamati again salamati is the proper known in our religion in our طریقہ کیونکہ peace is the common word even though it is true salamati کا translation peace ہی ہوتا ہے لیکن چونکہ salamati کا word ہمارے طریقے میں proper term ہے تو ضروری ہو گیا کہ ہم اس کو proper term کے ساتھ سمجھے کیونکہ salamati کے اندر زندگی کے معنی چھپے ہوئے ہیں ایسی زندگی ایسی salamati جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے جب کہ peace کے معنیوں میں آپ کو یہ بات نہیں مل دی ہے تو the rise of the dawn rise of the sun جب تک فجر کا وقت نہیں آجاتا ہے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے اور فجر کا word جو ہے وہ پہلی کرن کے وقت کو کہتے ہیں جب صبح کو پہلی کرن نکلتی ہے سورج کی اس وقت کو particularly ایک term دیا گیا جو dawn ہے جو فجر کا چونکہ لیلت القدر ایک وہ رات نہیں ہے جس طرح سے عام مسلمان سمجھتے ہیں ہمارے طریقے کے اندر لیلت القدر ایک خاص رات ہے اور یہ رات وہ نہیں کہ جو رمضان میں کسی دن آ جائے رمضان کے مہینے کی یہ رات ایک symbolical ایک allegorical example تھی ہمارے لیے یہ رات وہ خاص رات ہے جس کے اندر عارف کامل زمان یہ term کو یاد کر لیں عارف کامل زمان یعنی کہ وہ مومن جو خدا کے حکم سے بلند درجات کو پاتا ہے جس رہ سے آدم جس رہ سے حضرت نو علیہ السلام جس رہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسی علیہ 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 جو جو اسم آدم کی عبادت کرتا ہے اور یقین کرتا ہے امام کے فرمان پر اور امام کے نور پر تو یہ رات جب اس کے اوپر آئیں گی تو وہ رات آپ کے لئے لیلت قدر ہوگی یعنی کہ most powerful night ہوگی اب اس کے لئے آپ رمضان کے مہینے کی اور آپ کو 23 تاریخ کی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی کیونکہ لیلت القدر کا باطین جو تھا وہ عارف کامل مومنین کے لئے وہ powerful night ہے جس دن خدا ون تعالیٰ کا نور ان کے باطین کے پر اترتا ہے اور یہ رات اس لئے کہا گیا کیونکہ وہ چھپ چھپا کر آتا ہے کسی اور کو پتہ نہیں چلتا ہے یہ رات کے اندیرے میں ایک مومن کے اوپر طلوع ہوتا ہے عبادت کے وقت اسم آزم کے ذریعے سے امام کے عمر سے اور یہ وہ رات ہے جو لیلت القدر کی رات ہے وہ powerful night ہے جس دن آپ کے اوپر آپ کے سامنے یہ بات ہوگی ہاں یہ بات بالکل ضرور ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ رات کے بعد آپ کوئی پیغمبر بن جائیں گے ایسا اس کے لیے جو ٹرم یوز کیا جاتا ہے وہ ٹرم ہے عارف کامل عارف عارف معرفت کے ساتھ عارف کامل مکمل معرفت کے ساتھ اس لئے ناچیز نے یہاں پر جو ورڈ یوز کیا تھا کیونکہ یہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکیں گا مگر وہ شخص جس کے اوپر یہ رات کا نزول ہوتا ہے تو ناچیز یہاں پر رکھتا اس کو انشاءاللہ ملاہم پر مہت مہربان ہے اور ہمارے پر یہ رات ضرور ہماری زندگی میں نازل ہوگی انشاءاللہ یا علی مدد یا علی مدد